بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ جی بیورڈز کیسے ہیں آپ سب بیورڈز آج ہم آپ کو شیر حرمہ بنانے کی ریسی بتائیں گے یہ عید سپیشل ہے بہت ہی مزے گا بنتا ہے شیر حرمہ بنانے کے لیے ہمیں جن چیزوں کی ضرورت ہے کچھ اس طرح سے ہیں سوئیاں ہم نے لے لی ہیں تین سو گرام دودھ لیں گے دو لیٹر آئل ہم نے لے لیا ہے ہاف کپ تین ٹیبل سپون لے لیں گے پودر دودھ الائچی ہیں تقریباً دس سے گیارہ پیس کوکونٹ پودر لیا ہے ہم نے دو ٹیبل سپون کنڈنس ملک دو ٹیبل سپون ایک کپ چینی بادام ہم نے لے لیا ہے چھے سے ساتھ عدد ان کو بھاری کٹ لیا ہے خجورے ہم نے ساتھ عدد لے لی تھی ان کو بھاری کٹ لیا ہے کاجو لیں گے چھے سے ساتھ عدد کشمش تھوڑی سی لیں گے اور پستا بھی ہم نے تھوڑا سا لے کے اس کو بھاری کٹ لیا ہے تھوڑے سے بادام اور کاجو ہم نے لے لیے تھے ان کو بھگو کے رکھ لیا تھا اب ان کو ایک بلینڈر میں ڈال کے تھوڑا سا دودھ اٹ کریں گے اور اس کو بلینڈ کر لیں گے اس میں تقریباً ایک کپ کے برابر دودھ ڈالیں گے سب سے پہلے ایک پین لے لیں گے اس میں تھوڑا سا آئل ایڈ کر لیں گے اب اس میں سوہیاں ایڈ کر کے ان کو ہلکا سا فرائی کر لیں گے سوہیاں ہماری اچھے سے گولڈن برون ہو چکی ہیں اب ان کو اتار کے ایک پلیٹ میں ڈال لیں گے ایک پین میں ایک ٹیبل سپون آئل لیں گے اس میں کاجو، بادام، پستہ، کشمش اور کجوریں ڈال کے ان کو ہلکا سا فرائی کر لیں گے اس طرح ہلکا سا فرائی کرنے سے اس کی بہت ہی پیاری ہوشبو آتی ہے نٹس وغیرہ ہمارے فرائی ہو چکے ہیں ابھی ہم ان کو ایک پلیٹ میں نکال لیں گے ایک پین لیں گے اس میں دو لیٹر دودھ ایڈ کر لیں گے دودھ میں اچھی طرح سے بوائل آنے دیں گے دودھ میں بوائل آ گیا ہے ابھی ہم اس میں چینی ایڈ کر لیں گے اور چینی کو اچھی طرح دودھ میں حل کر لیں گے چینی ہماری اچھے طریقے سے حل ہوگی ابھی ہم اس میں پوڈر دودھ ایڈ کر لیں گے کنڈینس ملک بھی ایڈ کریں گے آپ پوڈر دودھ اور کنڈینس ملک کی جگہ کھویا بھی ایڈ کر سکتے ہیں ابھی ہم اس میں سمیہ ایڈ کر لیں گے ابھی ہمیں کو بوائل آنے تک پکاتے رہیں گے دودھ میں بوائل آنا شروع ہو گیا ہے ابھی ہم اس میں الائچی ایڈ کر لیں گے اور ساتھ ہی بادام دودھ اور کاجو کا جو مکسچر بنا گا رکھا تھا وہ بھی اس میں ایڈ کریں گے ابھی ہم اس میں کوکوناٹ کا پوڈر ایڈ کر لیں گے اور نٹس وغیرہ جو فرائی کر کے رکھے ہوئے تھے ان کو بھی اس میں ایڈ کر لیں گے ابھی ان چیزوں کو اچھی طرح سے پکا لیں گے الحمدللہ شیر حرما ہمارا تیار ہے ابھی ہم اس کو بش اوٹ کر لیں گے بسم اللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ اما بعد سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی ہے کہ میں نے کہا اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اگر مجھے معلوم ہو جائے کہ کون سی رات لائلہ تل قدر کی ہے تو میں اس میں کیا پڑھوں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا پڑھو اللہمہ انہ کا افون تُخِبُّ الْأَفُوَ فَافُعَنِّي رواح ترمزی 3513 مزید اچھی ریسپیز کے لئے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو دبانا نہ بولیں جزاکم اللہ حیر وحسن جزا السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ